بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شاکفتہ فہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں فوڈیز بھائی شاکفتہ تو آج ہم اپنے کیجن میں بنانے لگے ہیں گلاب جامون آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کھویا گلاب جامون کی ریسپی اور بہت ہی جوسی بہت سوفٹ بہت مزیدار ایک ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طرح سے آپ کے گلاب جامون بہت سوفٹ اور نرم بن کے تیار ہو سکتے ہیں تو آج ہم نے کھویا گلاب جامون تیار کرنے ہیں تو ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ کوئی بھی چیز اسکپ نہ ہو بزار سے کئی گناہ بہتر گلاب جامون ہم گھر پہ تیار کریں گے اور وہ بھی بہت کم بچٹ میں تو چلیں آئیں بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ میں نے دیکھیں کھویا لیا ہے یہ پھیکا کھویا ہے اور یہ لسہ کھویا کلاتا ہے تو جو گلاب جامون بنتے ہیں نا وہ لسہ کھویا بنتے ہیں تو آپ نے بھی یہی والا کھویا لینا ہے یہ مارکٹ سے بہت آرام سے مٹھائی کی شاپ سے مل جاتا ہے تو ڈیڑ پاؤ یہاں پہ میں نے لسہ کھویا لیا ہے اب اس کو ایک بڑے سے پرات میں یا ایک بڑی پت پلیٹ میں ہم ڈال لیں گے اور پھر اس طرح سے ہتیلی کی مدد سے ہم نے اس کو اچھی طرح سے مسل لائیں جب اس طرح سے ہتیلی سے ہم مسلیں گے تو یہ بہت زیادہ سوفٹ اور نرم اور بلکل چکنا ہو جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں میں نے پورے کو بہت اچھے سا مسل لیا ہے اور آپ دیکھیں کتنا چکنا ہو چکا ہے بلکل سمود ہو گیا یہ تو بس ہم نے اس کو اتنا ہی مسلنا تھا اب اس ٹائم پہ ہم اس میں ایٹ کریں گے آدھا انڈا ایک انڈا تھا جس کو میں نے اچھی طرح سے پہٹ لیا تھا اور آدھا اس میں ایٹ کر دیا اور یہ ہے سوجی تو 2 ٹیبل اسپون یہاں پہ ہم اس میں سوجی کا ایٹ کریں گے اور کھانے والا سوڈا جو ہوتا ہے وہ ہم اس میں ایٹ کریں گے 2 چٹکی تو آپ نے ان ساری چیزوں کا بہت دھیان رکھنا ہے میجرمنٹ کا اور یہاں پہ یہ میدہ ہے تو یہ ہم یہاں پہ اس میں 3 ٹیبل اسپون ایٹ کریں گے اور میدہ ایٹ کرنے کے بعد ان کو اچھی طرح سے ہم نے دیکھیں سب چیزوں کو مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد اچھی طرح سے اس کو بلکل ہم نے گون لینا ہے جس طرح سے ہم آٹا گونتے ہیں اسی طرح سے ہم نے اس کو بہت آرام سے گون لینا ہے اور اس ٹائم پہ ہم اس میں ہم 1 ٹیبل اسپون آئل کا ایٹ کریں گے اور پھر آئل ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو بہت اچھے سے گون لیں گے اچھی طرح سے اس کی گوندائی کر لیں گے اور گوندائی جب اس کی ہو جائے گی تو پھر ہم نے اس کو چھوڑنا ہے تقریباً 15 منٹ کے لیے تو اب جب تک ہم نے اس کو چھوڑا ہم اس کا شیرہ تیار کر لیتے ہیں تو دو کپ میں نے چینی لی ہے اور دو کپ ہی میں یہاں پہ پانی کلوں گی تو کوئی خاص جھنجٹ نہیں ہے کہ اتنی چینی ہو اتنا پانی ہو بس دونوں چیزیں ہم نے دو کپ چینی دو کپ پانی لیا ہے اور پھر اس میں چار سے پانچ ہم نے ہری لائچی تھی اس کو توڑ لیا تھا وہ اس میں اٹ کر دیں گے اور پھر اب ہم نے اس کو پکانا ہے جب اس میں یہاں پہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا سا اوبال آنا شروع ہو جائے چینی ہماری میلٹ ہو جائے تو اس ٹائم پہ بس ہم نے تقریباً چار سے پانچ منٹ تک اس کو پکانا ہے بہت زیادہ ہم نے اس کو نہیں پکانا ہے بس ایک تار کا سمجھیں شیرہ بنا لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارا شیرہ ریڈی ہو گیا ہے اس ٹائم پہ ہم چولا جو ہے وہ بند کر دیں گے شیرہ ہمارا تیار ہو گیا ہے اب جو ہم نے اپنی گلاب جامون کو جو ڈو ہم نے گون کے رکھی تھی وہ بھی بہت اچھے سے سیٹ ہو گئی ہے دیکھیں پہلے کتنی سوفٹ تھی اب تھوڑی سی یہ ہارڈ ہو گئی ہے تو گلاب جامون بنانے کے لئے ریڈی ہے اب اس طرح سے تھوڑا سا سائٹ سے ہم پیڑے کی طرح تھوڑا سا لیں گے اور پھر اس کو ہتیلی پہ اس طرح سے دونوں ہاتھوں سے ہم نے تھوڑا سا لنبائی میں شیپ دے دینی ہے اور پھر لنبائی میں شیپ دینے کے بعد ہم نے اس کے چھوٹے چھوٹے سے جسے تکڑے سے توڑ لینے ہیں جس سائز کے آپ بنانا چاہیں گلاب جامون اکثر لوگ لنبائی میں بناتے ہیں تو آپ لنبائی میں بھی توڑ سکتے ہیں لیکن میں گول بناؤں گی تو میں نے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے سے جو ہم بالز بنائیں گے اس سائز کے پیڑے توڑ لینے ہیں اور پھر ایک اٹھائیں گے ہتیلی پہ رکھیں گے اور پھر اس طرح سے گھما گھما کے اچھی طرح سے ہم نے اس کو چھوٹی سی بالز بنائی اچھا دھیان رکھے گا کہ اس میں کوئی بھی کریک وغیرہ نہ رہے بہت چکنی سمودھ یہ دیکھیں بالز ہماری بنی ہے اسی طرح سے میں ساری تیار کر لوں گی تو آپ نے اس کو بہت اچھے سے تیار کر لیں اب آئل کو میں نے پہلے سے گرم کر لیا تھا لیکن آئل کا جو ٹیمپریچر ہے وہ ہلکا ہونا چاہیے تیز آج پہ ہم بلکل بھی ایٹ نہیں کریں گے بلکل سیلوں آج پہ ہم اس کو ایٹ کریں گے کہ کر کے سارے اس میں ایٹ کر دیں گے اور پھر ہم نے اس کو ٹچ بلکل بھی نہیں کرنا ہے ہم نے اس طرح سے کڑائی کو اٹھانا ہے اور پھر اس طرح سے ہلا لینا ہے اسی طرح سے تھوڑی تھوڑی دیر میں ہم کڑائی کو اٹھاتے جائیں گے ہلا تے جائیں گے اچھا اس ٹائم کسی بھی چمچ کا استعمال نہیں کرنا ہے جب تک کہ یہ تھوڑے سے سکت نہ ہو جائیں اب جب لگے کہ یہ تھوڑے سے سکت ہو گئے ہیں تو پھر اس ٹائم آپ چمچ کا استعمال کر سکتے ہیں کہ اس کو آپ ہلکا ہلکا سا چمچ سے ہلا سکتے ہیں اور بلکل لائٹ جو ہیٹ ہے نا بلکل لو ٹو میڈیم ہیٹ پہ ہم نے اس کو پکانا ہے آج بلکل بھی تیز نہیں ہونی چاہیے نہیں تو یہ اوپر سے سکھ جائیں گے اور اندر سے کچھے رہ جائیں گے تو آپ نے اس کو اسی طرح سے سلو آج پہ رکھتے ہوئے اسی طرح سے چمچ چلاتے جائیں گے اس کو ہلاتے جائیں گے اور اس کو پکاتے جائیں گے تقریباً چار سے پانچ لگیں مجھے اس کو پکانے میں تو آپ نے بھی اس چیز کا دھیان رکھنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں کتنا زبدست اس کے اوپر گولڈن سا کلر آ چکا ہے تو اتنا ہی ہم نے اس کو دیکھیں کوک کرنا ہے اب اس کو کیا کرنا ہے اس کو ہم نکال لیں گے اور آپ خود دیکھیں کہ اس کے اوپر پکنے کے بعد بھی ایک بھی کریک نہیں آیا آپ خود دیکھیں کوئی ایک بھی گلاب جاؤن ہمارا ٹوٹا نہیں کسی پہ بھی کریک نہیں آیا کیونکہ ہم نے اس کی جو میریجرمنٹ ہے نا وہ بہت اچھی کی تھی تو آپ نے بھی ساری چیزیں اسی طرح سے میجر کریں گے تو آپ کے بھی گلاب جاؤن جو ہیں وہ بہت اچھے بن کے ریڈی ہوں گے تو سارے یہاں پہ ہم نے گلاب جاؤن آئل سے نکال لیا ہے اور جو ہم نے شیرہ تیار کیا تھا اس میں ایٹ کر دیے ہیں آپ شیرے میں ایٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا اس کو ہلا لیں گے آگے پیچھے کر لیں گے اور پھر ان کو ہلانے کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے اور کور کریں گے اس کو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک تاکہ جو شیرہ ہے وہ گلاب جاؤن کے اندر تک چلا جائے تو میں نے یہاں پہ تقریباً اس کو آدھے گھنٹے کے لئے چھوڑ دیا تھا تاکہ یہ اچھی طرح سے جو شیرہ ہے اس کو سوک کر لیں تو آدھے گھنٹے بعد دیکھیں یہاں پہ اس کا آپ ریزلٹ دیکھیں آپ اس کی کلر دیکھیں اس کی خوبصورتی دیکھیں آپ اور گلاب جاؤن کی آپ دیکھیں کتنے بہترین اور کتنے زبدت سے ہمارے گلاب جاؤن بن کے ریڈی ہوئے ہیں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ گلاب جاؤن ہم نے گھر پہ تیار کیے ہیں اب یہاں پہ ہم سارے گلاب جاؤن پیالی میں نکال لیں گے اور سارے نکالنے کے بعد ہم نے یہاں پہ اس کے اوپر جو شیرہ ہے وہ اس کے اوپر تھوڑا سا ڈال دیں گے اور بارک کٹے وے بادام میں جو ہیں وہ ہم اس کے اوپر سپرنکل کر دیں گے اور پھر میں آپ کو ایک توڑ کے بھی دکھاؤں گی کہ آپ اندر سے بھی اس کو دیکھیں اندر سے بھی چیک کریں کہ یہ اندر سے بھی کتنے سوفٹ کتنے نرم اور کتنے جوسی ہمارے گلاب جاون بن کے ریڈی ہوئے ہیں اور کوئی بھی گلاب جاون ایسا نہیں ہے جس پہ کوئی کریک آیا ہو یا کوئی گلاب جاون پکانے میں ٹوڑ گیا ہو بہت ہی زبدست ہمارے گلاب جاون تیار ہوئے ہیں تو میں یہاں پہ ایک پیالی میں نکال لوں گی ایک گلاب جاون میں نے یہاں پہ پیالی میں نکال لیا ہے اور میں اس کو کتنا زبدس کتنا جوسی اور کتنے نرم گلاب جابون ہمارے بن کے ریڈی ہوئے ہیں یہ دیکھیں آپ اندر سے بھی دیکھیں کتنے سوفٹ ہیں بلکل بھلوائی سٹائل کے گلاب جابون ہم نے گھر پہ تیار کیے ہیں آپ نے بھی لازمی ایک دفعہ ٹرائے کرنے انشاءاللہ یہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گے اچھا میجرمنٹ کا خیال رکھنا یہی میجرمنٹ رکھیں گے تو آپ کے گلاب جابون بہت اچھے بن کے ریڈی ہوں گے تو ویڈیو اگر پسند آئیے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ آپ کو ملتا رہے اور اسی طرح سے اچھے اچھی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ